موسیقی میں یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات میں اپنے بندے کو غرمت والی مسجد سے عزت والی مسجد سے عزمت والی مسجد سے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب جنابی امیر علیہ السلام کی اس گھر میں ولادت ہوئی اس وقت وہ ایسا غرمت والا گھر نہیں تھا چونکہ اس میں غت پڑے ہوئے تھے لیکن میں ہی سوال کرتا ہوں کہ جنابی رسالت امیر علیہ وآلہ وسلم کو جب نراج ہوئی تو وہ کس سن میں ہوئی تھی وہ ایک آون آمل بھیل تھا ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا ابھی اس میں بھوت سجے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ پاس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو غرمت والے گھر سے اس وقت بھی اس کو کہتا ہے کہ یہ غرمت والا گھر ہے غرمت والا گھر وہ بنا تھا غرمت والا گھر وہ رہا اور غرمت والا گھر وہ قیامت تک رہے گا تو ایک لمحہ بھی نہیں آیا جب اس کی غرمت میں تو فرق پڑا تو جب اللہ نے ایک گھر کو عزت والا اور غرمت والا بنایا اور اس گھر میں جس بچے کی ولادت ہوتی ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ولادت جو تھی یہ اتفاقیہ تھی تو میں جنابی آپ کے سامنے ایک واقعہ ایک تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں جس کے راوی حضرت عباس جو چچا ہیں حضور علیہ السلام کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور یزینی بن قاند اور کچھ بنی حاشم ہم قابت میں کھڑے تھے کہ جناب فاطمہ بن کے ست تشریف لائیں اور وہ تواس کر رہی تھی کہ ایک دم رک نہیں ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور انہوں نے قابت کی دیوار کا سہارہ لیا اور پھر یہ کہا کہ اے میرے اللہ اے میرے رب میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اس گھر کے میمار کے صدقے میری اس مصیبت سے مجھے نجات دلا میں یقین سے کہتی ہوں کہ یہ نور جو میرے شکم ہے یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب انہوں نے یہ فرمایا تو ایک دم وہ جو دیوار تھی کعبے کی وہ شک ہو گئی ٹوٹ گئی جو اس کے اندر داخل ہو گئی اب اگر تو سبجوہناس کی اگر تو وہ داخل ہو جاتی دیوار ٹوٹی رہتی پھر تو اتفاق تھا داخل ہونے کے بعد دیوار ٹوٹی ہی رہتی تو اتفاق تھا کہ بعض اوقات اتفاق سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ایک آدمی گزر رہا ہوتا ہے مکام کی چھت گرتی ہے اتفاق ہے کہ وہ جب وہاں سے گزا مکام کی چھت گر گئی لیکن اگر وہ چھت گرنے کے بعد پھر اپنے مکام پر جاتی قائم ہو جائے چھت کی چھت بن جائے تو پھر وہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی مشیعت ہے اب دیوار پھٹ گئی جب بیپی اس کے اندر داخل ہوئی تو کیا ہوا دیوار پھر اسی طرح ہو گئی تو اب معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی مشیعت تھی یہ اتفاق نہیں تھا اب میں ساری سنیا کے ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس کو اتفاق ہی کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر اس چار دیواری کے اندر فل جو فل قابہ کعبے کے بطن کے اندر جنابِ امیر علیہ السلام کی بلادت ہوتی ہے اور چار دن بی بی جنابِ فاطمہ بنتِ اسد اس کے اندر رہتی ہیں چار دن کے بعد باہر تشریف لاتی ہیں میں پوچھتا ہوں کہ چار دن تک دونوں ماں بیٹے کو غزہ کس نے دی ان کو سنبھالا کس نے ان کو پانی کس نے دیا ان کو کھانا کس نے دیا اور چار دن تک اگر ان کو کسی نے کھانا نہیں دیا تو اپنی تباہ نائی کے ساتھ وہ فطری تباہ نائی کے ساتھ باہر تشریف لاتی ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کو غزہ رسک اور ان کو کھر قسم کی انداد اسی نے دی جس میں وہ دیوار شکتی اور پھر دیوار بند کرتی اب وہ اپنے ہاتھوں پر جنابی عمیر علیہ السلام کو اٹھا کے باہر تشریف لائی مگر جنابی عمیر علیہ السلام کے ہاتھ اپنے جو ہے وہ اپنی آنکھوں پر ہے اب حیرت کی بات ہے کہ جب جنابی رسالتِ ماں وہاں تشریف لائے یہ بھی ایک عجیب بات ہے لوگ جتنے پیاسے ہیں وہ کھوئے کے پاس جاتے ہیں مگر یہاں کھوئے جو ہے وہ خود چل کے وہاں آ رہا ہے جب آپ تشریف لائے مبارک بھی جنابی فاطمہ بن شاہ تشریف نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے بیٹا ہوا لیکن یہ بیٹا کچھ معذور لگتا ہے کیونکہ میرے بیٹے نے جب سے یہ اس کی ولادت ہوئی ہے ایک کوئی اپنے آنکھیں نہیں کھولتا دوسرے اس نے کوئی آوازی نہیں نکالی اچھا اب مجھے دیجی اب جنابی رسالتِ ماں نے اپنے ہاتھوں پر لیا اور آوازی کہ یہ آئے نہیں یہ آئے نہیں آپ نے اپنے آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں کھول دی کہ اس سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی کہ مولا کوئی آپ جیسا نظر آتا تو پھر آنکھیں کھولتا تو آپ نے فوراں فرمایا کہ آشک ہے میرا مجھ سے محبت ہے اقیقو بے مو میرا دیکھئی یہ نہ دیکھئی وہاں کسی کو اس کے بعد کہا کہ کچھ کھایا پیا کہ نہیں جناب بلکل نہیں کھایا کہ کیوں نہیں کھایا کہ کیسے کھاتا سرکار ایک عام آدمی کسی غریب کے کام کے لیے جائے ایک عام آدمی کسی غریب کی گواہی کہ علی وہ کہ اگر ایک رکاب میں پاؤں ہو دوسری رکاب میں پاؤں لے جائے تو قرآن ختم کر دے اگر ساری زندگی میں ایک نماز قضاء ہو تو اس کے لیے سورج کو واپس آنا پڑے اب اسی کعبے میں میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں اسی کعبے کے اندر وہی بت جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب فتح مکہ ہوئی تو جناب رسالت امام نے اسی اہلی کو بلائیا اور کہا کہ اہلی ادھر آئیے کچھ بت گرا دی اپنے ہاتھ سے کچھ بت گرا دی اپنے ہاتھ سے اور اس کے بعد کہا کہ یہ بت گرانے ہیں تو علی بیٹھ گئے ارس کی کہ یا رسول اللہ میرے کندوں پر سوار ہو جئے جناب رسالت امام کندوں پر سوار ہو گئے بہت کوشش کی علی نے مگر نہ اٹھ سکے یہ را سرک ہو گیا بڑا زور لگایا جناب رسالت امام آپ اتر آئے اور پھر خود بیٹھ گئے کہ علی تم میرے کندوں پر سوار ہو جاؤ کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس ہو جاؤ اب علی سوار ہو گئے رسول اٹھے علی نے وہ بت گرا دیئے اور پوچھا کہ علی تم کہاں ہو ارس کی کہ یا رسول اللہ اس وقت تو ارش پہ ہوں اچھا اب نیچے اتر آؤ وہ نیچے اترے کہ علی ارش سے نیچے آئے تو چوٹ نہیں لگی کہ مولا جو مجھے ارش تک لے گیا تو اسی نے مجھے اتار دیا تو چوٹ کیسے لگتی میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں بھائی مسلوانوں کہ میں یہ میز تو اٹھا سکتا ہوں یہ میز یہ تو میں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں لیکن یہ پھول جب اٹھانا پڑے تو میں نہ اٹھا سکوں تو آپ حیران نہیں ہوگی کہ میز تو اٹھا سکتا ہے پھول کہتا ہے مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا تو یہ پھول اگر میں نہیں اٹھاتا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑا راز ہوگا وہ رسول جو ڈھائی لاک میل دول چاند کو ایک انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر سکتا تھا وہ یہ تھوڑے سی فاصلے پر دس خود یا بارہ خود کی بلندی پر جو بت تھے ان کو انگلی کے اشارے سے نہیں گرا سکتا تھا گرا سکتا تھا کہ نہیں گرا سکتا تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ خود نہیں گرائے علی کو کہا کہ میں کندوں پر سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو گرا جاتا بتانا مقصود یہ تھا لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ یہ مقام علی ہے اور یہ شان علی ہے